تو ہر کسی کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اروند کے جوال جی کا ہوگا کیا؟ کیا ایڈی انہیں بھی اب اندر کردے گی؟ جیسا سنجے سنگھ کے ساتھ ہوا، منیش سسودیہ کے ساتھ ہوا، ستیندر جین کے ساتھ ہوا یا ہیمن سورین پارک چٹرنجی اور کئی دوسرے آروپیوں کو دیا گیا؟ جواب ایڈی کے پاس ہے۔ لیکن پردار منطوری نریندر موڈی نے سدن کے اندر بہت بڑا اشارہ کیا۔ ایک لاکھ کروڑ روپائے ایڈی پیچھلے دس سالوں میں واپس لائی اور ایڈی کے سامنے ایک اور بڑا ٹارگٹ رکھ دیا گیا۔ انجام کیا ہوگا؟ یوپر والا جانے گا۔ لیکن ایڈی کی لسٹ میں اگلا نام کس کا ہے؟ اس باق کی چرچائیں بہت گرم ہیں۔ جس کو جیترا جل مجھ پر کرنا ہے کر لے میری برسٹا چار گے خلاب لڑائی چلتی رہی ہے۔ جس نے دیش کو لوٹا ہے ان کو لوٹانا پڑے گا۔ جنہوں نے دیش کو لوٹا ہے ان کو لوٹانا پڑے گا۔ یہ میں دیش کو اس سدن کی پویتر جگہ سے بہتا کرتا ہوں۔ جس کو جو عروف لگانے لگانے لیکن دیش کو لوٹنے ہی دیا جائے گا اور جو لوٹا ہے ان لوٹانا پڑے گا۔ ایک یہ دور ہے جب نریندر موڈی سنسط سے کہہ رہے ہیں کہ لوٹ کا مال لوٹانا پڑے گا۔ دیش کو لوٹنے ہی دیا جائے گا اور جو لوٹا ہے ان لوٹانا پڑے گا۔ ایک وہ دور تھا جب سی بی آئے کو سپریم کورٹ نے سرکار کا توٹا کہا تھا۔ دس سال میں کیا بدلا؟ آرتکہ برادوں پر جانچ ایجنسیز خاص کر ایڈی کی وکر درشتی ایسی پڑی کہ نوٹوں کے پہاڑ وہاں وہاں سے پکڑے گئے جہاں ایمانداری کی شپتیں لی جاتی تھی۔ یو پی کے دس سال ایڈی نے پی ایم ایل ایٹ کے تحت زبط کیے پانچ ہزار تین سو چھالیس کروڑ سے زیادہ روپا ہے۔ لیکن موڈی کے دس سال اسی ایڈی نے زبط کیے لگ بگ ایک لاکھ کروڑ روپا ہے۔ جن کا اتنا سارا مال پکڑا جاتا ہو نوٹوں کے ڈیر پکڑی جاتے ہو اور عدیر بابو تو بنگال سے آتے ہیں دیکھیں ہیں نوٹوں کو ڈیر ہونا نہیں تو کس کس کے گھر میں سے پکڑی جاتے ہیں کس کس راجیوں میں پکڑی جاتے تھے یو پی سرکار کے وقت کے لاکھوں کروڑ کے گھوٹالوں کے آروپوں کے اولٹ موڈی سرکار میں سی بی آئی، آئی ٹی اور ایڈی کے تابر توڑ ایکشن سے سرکاروں کا الائنمنٹ تک پگڑ گیا۔ جات کالا دھیائے دیش کے لوگ تنتر میں نئی طریقے سے جڑا ہے۔ اکتیس تاریخ رات کو دیش میں پہلی بار کسی مکمنٹری کا یا پور مکمنٹری کا یا کسی بھی ویکتی کا راج بھون کے اندر گرفتار ہوا ہو برشتہ چار کے خلاف ایکشن لوگ تنتر پر اٹاک کیسے؟ بپخش کی یہ نئی پریبھاشہ کیا بتاتی ہے؟ کیا دوہزار چوبیس کے چناؤں میں گھوٹالوں کے آروپوں کا جباب وکٹم کارڈ کھیلنا ہے؟ کیوں پڑے ہیں یہ میرے پیچھے؟ میرا کسور کیا ہے؟ کیوں پڑے ہیں یہ ہم آدمی پارٹی کے پیچھے؟ ہمارا کسور کیا ہے؟ ہم اس دیش کی شکشہ ویوسطہ بدلنا چاہتے ہیں یہ ہمارا کسور ہے اس لئے ہمیں جیل ڈالنا چاہتے ہیں ہم اس دیش کی سواس ویوسطہ اسپتال ٹھیک کرنا چاہتے ہیں ہم گریبوں کو مفت دوائیاں دینا چاہتے ہیں گریبوں کا مفت میں علاج کرنا چاہتے ہیں اس لئے یہ پیچھے پڑے ہیں ہم آپ کی بجلی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کو مفت بجلی دینا چاہتے ہیں اس لئے پیچھے پڑے ہیں ہم آپ کو 24 گھنٹے بجلی دینا چاہتے ہیں آپ کا بھرشتا چار ختم کرنا چاہتے ہیں اس لئے پیچھے پڑے ہیں وپش کے نتاؤں میں جانچ ایجنسی ایڈی کا خوف سب سے زیادہ دیکھا جا رہا ہے کیونکہ ایڈی کی ایکشن سے آروپوں کے گھیرے میں آئے بڑے بڑے نیتاؤں کے بچاؤں کے راستے اگر بند نہیں ہو رہے تو مشکل ضرور کھڑی ہو رہی ہے ممتہ سرکار میں منتری رہے پانچ چٹر جی کو ایڈی نے جڑھائی 2022 میں گرفتار کیا گوجیل میں ارون کے جیوال کے ساتھی ستینر جین منی لانڈرنگ ماملے میں 30 مئی 2022 سے گرفتار جبکہ دلی کے پورو ڈیپٹی سی اے منیش سی سودیا کو فروری 2023 میں سی بی آئے نے گرفتار کیا ان کے اوپر بھی ایڈی کا شتنجہ کسا ہے عام آدمی پارٹی کے سانسط سنجے سنگھ ایڈی کے کیس میں اکٹوبر 2023 سے سلاکھوں کے اندر تمیلار میں منتری رہے سنتھل بالا جی کو ایڈی نے ستمبر 2030 میں گرفتار کیا پشم بنگار میں منتری رہے جوتی پریہ ملک کو بھی اکٹوبر 2030 میں ایڈی کے کیس کی وجہ سے جیل میں جانا پڑا اس سرف پریلر ایڈی کی جانچ کی زد میں بڑے بڑے نیتہ ہیں یہ ایسے نیتہ جنہیں جھترپ کہا جاتا ہے 31 جنوری کو حیمت سورین زمین گھوٹالے ماملے میں گرفتار ہوئے اور مکھے منتری پت گوانا پڑا پچھلے ہفتے تیجے سوی آدف سے ایڈی نے ریلوے نوکری کے بدلے زمین گھوٹالے میں پوچھتاچ کی یہ پوچھتاچ ایسے سیاسی ماہول میں ہوئی جب نیتیش کمار کے پالہ بدل کر ایڈی میں لوٹ جانے کا زخم ابھی تازہ تھا اور اروند کے جیوال شراب گھوٹالے ماملے میں ایڈی کے پانچ باچ سمند کے باوجود پوچھتاچ سے بھاگے پھر رہے ہیں ساتھیوں آپ نے کبھی ایسا گھوٹالہ سنا جس میں سرکاری راجت سے بڑھا ہوں کبھی ایسا گھوٹالہ سنا کی دو سال ہو گئے اور دیش کے بھاجپا کے پرمکھ سہیوگی انفورسمنٹ ڈیریکٹوریٹ ایک ہزار ریڈ کے بعد بھی ایک چمنی تک نہیں ریکاور کر پا رہے ہیں ایڈی کا جو پورا کیس ہے اس تتھاکھتے چھراب گھوٹالے میں وہ پورا کا پورا کیس بیان بازی پر ادھارت ہے it is the case of he said she said ویسے وپاکش اب اپنے نیتاؤں کے خلاف جانچ کو پولٹیکل بینڈیٹا یعنی راجنیتک بدلہ کہتا ہے تو کیس آروپ میں رتی بھر بھی سچائی کہی جا سکتی ہے کیا برشت اچار کے ماملوں میں کاروائی کرنے میں ایڈی, سی بی آئی اور انکم ٹیکس سلکٹیو ہے کیا جان بوجھ کر وپاکش کے نیتاؤں پر ایکشن ہوتا ہے تاکہ راجنیتک ہت سادھ سکے جا ڈرہ کر وپاکش مکت دیش بنانے کی کوششوں کے آروپ دمدار ہیں راجنیتک وار پلٹ وار کے اُلٹ سی بی آئی ایڈی کی نسپکشتہ پر سوال اٹھائے گئے ایسے سوالوں کا جواب 2023 میں سپریم کورٹ کے فیصلے سے سمجھنے کی ضرورت ہے 5 اپرال 2030 کو سپریم کورٹ نے وپاکشی نیتاؤں کے خلاف ایڈی سی بی آئی کی جانچ میں زمانت اور گرفتاری کی گائیڈ لائنز بنانے کی 14 وپاکشی دلوں کی یاچے کا ٹھکرائی تھی کوٹ نے کہا جب آپ دلیل دیتے ہیں کہ وپاکشی نیتاؤں پر سی بی آئی ایڈی کے ماملے وپاکش کو سند کر دیں گے تو اس کا جواب راجنیتی کے میدان میں ہے نہ کی عدالتوں میں سوال ہے کہ کیا وپاکش خود کے دامن پر لگ رہے داگ کا مقابلہ عدالتوں میں کرنے سے بچنے کے بہانے ڈھونٹا ہے اور لوکتنطر کی ڈھال ان کے بچاو کا ٹھول بن گیا جبکہ ان کے پاس نریندر موڈی کے راجنیدی کی کارٹ نہیں کیا وپاکش کے پاس ایسے رچناتمک بودھے نہیں کہ وہ نریندر موڈی کا مقابلہ کر سکے اور اس لیے آروپوں کا انتہین سلسلہ چھیڑ دیا جاتا ہے پورا دیش میں ایڈی سی بی آئی انکم ٹیکس اپوزیشن پر آکرمن کر رہی ہے ان انسٹیٹوشنز کا میسیوز ہو رہا ہے زبردست طریقے سے میسیوز ہو رہا ہے یہ ریالیٹی آج کی پولیٹکس کیا کوئی پرولم نہیں ہے انہوں نے یہاں کوشش کی سرکار گیزانے کی کوشش کی ہم نے روک دیا تو ہم لڑتے رہیں گے مگر یہ سچائی ہے کی چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو چاہے وہ ایجنسیز ہو چاہے وہ بیوکریز ہو چاہے وہ پولیس ہو ان سب کا میسیوز ہو رہا ہے پورے دیش میں میسیوز ہو رہا ہے کیا ایسے آروپوں کا کوئی آدھار ہو سکتا ہے عدالتیں تو وہی ہیں جو یو پی کے دور میں تھی اور تو اور ایڈی کی طاقت بنے پی ایم ایل اے کانون کو یو پی سرکار نہیں لاغو کیا پی ایم ایل اے کانون کو دوہزار بانچ میں لاغو کیا گیا تھا اور ایڈی کی بڑھی شکتیوں کے وقالت تبکہ وط منطری پی چیدم رم نے کی تھی دوہزار انیس میں مودی سرکار کے سمیہ پی ایم ایل اے کے تحت ایڈی کو خود سرچ کرنے کا بھی عدکار ملا پی ایم ایل اے کی ایسی شکتیوں کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا لیکن دوہزار بائیس میں کورٹ نے ایڈی کو ملی طاقت کے پکش میں اپنا فیصلہ سنایا تھا سوال یہ کہ جب ایڈی کے شکتیوں اور ایڈی کے آکشن کو لے کر عدالتوں کو اعتراض نہیں تو وپکش کس بات کی لڑائی لڑ رہا ہے جو برسٹا چار کے آروپ جن پر صد ہو چکے ہیں جو جیلوں میں سمیہ نکال کر کے پارول پر آئے ہاتھ بواسنگ بشین سے بھی بڑا کندے پر لے کر کے مہمہ منڈن کر رہے ہیں ایسے چوروں کا سار بجنی کیون میں ایسی باتیں بلن بھی نہیں چل سکتی ہیں یہ لوگ لکھ کر کے رکھے ہیں یہ جو مہمہ منڈن کا کام چل رہا ہے ان کا وہ اپنے ہی خاتمے کی چیتھی پر سگنے چر کر رہے ہیں جب ایڈی سی بی آئی آئی ٹی کی آکشن کو دو ہزار چوبیس کے چناوی مددے کے طرح دونوں پکشوں کی اور سے لڑنے کی کوششیں ہیں جب برسٹا چار کے خلاف آکشن کو لے کر لوکتنتر کی رسا کشی کی کوششیں ہو رہی ہوں تب کبھی کہدار نات اگروال کی قویتہ یاد آتی ہے سب چلتا ہے لوکتنتر میں ہو میری تم سب چلتا ہے لوکتنتر میں چاکو جوتا مکہ موسل اور بہانہ اب یہ بہانہ کس کا ہے جنتہ دیکھ رہی ہے جنتہ فیصلہ بھی کرے گی لیکن تب تک ایکشن رکھنے کا نام نہیں منگلوار کو ایڈی کے آفیسر ایک نئے ماملے میں اروند کیجیوال کے نیجی سچت ویبھاو کمار اور ان کے ایک اور سانسد این کے گپتہ کے ٹھکانوں پر پہنچے ہیں ہوتا ہے کہ بیور ریپورٹ ٹائمز ناو ناو بھارت